ہی گائز آج ہے اگست کی آٹھ تاریک اور یہاں پہ ہیں میرے کچھ کسٹڈ اپل کے پودھے جس کو سیتا فل اور شریفہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ صرف پانچ مہینے کے پودھے ہیں اور ان کو بیج سے ہی لگایا گیا ہے تو جو سیتا فل کے پودھے ہیں ان کو بیج سے لگانا کافی آسان ہے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہاں ہے کہ ان کو گرفٹنگ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہے لگوک دو ہی سال میں ان میں فروٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرے گی دو سال تک آپ ان میں فروٹنگ نہ لیں اگر ان میں فلاورنگ ہوتی ہے فروٹنگ ہوتی ہے تو آپ ان کو نکال دیں لگوک دو سال تک آپ انہیں پودھے کی اچھی کیر کریں جو کہ آپ کا پودھے اچھی گروتھ کرے گا اسی کے بعد آپ ان میں فروٹنگ لیں تو ان کو بیج سے کب اور کیسے لگایا ہے چلیے دیکھتے ہیں سیتہ فل ایک سردی والا فروٹ ہے اور سردیوں کے دوران مارکٹ میں ایزلی آپ کو ان کے جو فروٹیں مل جائیں گے تو دیکھئے دسمبر کے دوران میں نے کچھ فروٹ پرچیز کی ہے سپیشلی ان کو لگانے کے لیے تو ایک ہی فروٹ سے لگوک دس بیج ایزلی نکل جاتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے جرمنیٹ نہیں ہوتے مانکے چلے کہ دس میل سے لگوک چار ہی بیج جرمنیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بس ان کو صحیح طریقے سے لگانا ہے باقی کا کام قدرت ہی کرے گی تو ایزلی ہم نے ان کے بیج نکال کے ان کو رکھ لیں گے اور ان کو بیج جو ہے وہ مارچ کے دوران ہی لگائے جائیں گے کیونکہ جب موسم میں تھوڑا بدلاب ہوگا موسم تھوڑا گرم ہوگا تو اسی دوران جو ہے ان کے بیج کافی اچھی گروت کرتے ہیں تو ہم مارچ کے دوران ہی ان کے بیج لگائیں گے سو گائز آج ہے مارچ کی پنترہ تاریخ تو شروعات میں ان بیجوں کو میں جو ہے پلاسٹک کی ٹرے میں لگاؤں گا جس میں ہیلتھی گارڈن سول کے ساتھ لگوئے 20% میں نے گوپرکار مکس کی ہے تاکہ جو مٹی ہے وہ کافی نرم بنی رہے اور دیکھیں ان بیجوں کو بھگو کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ان کو اچھے سے ایک بار دھولی جیے تاکہ جو ان میں میٹھا لگا ہے وہ دھول جائے تو بس ہم ان کو لگا دیں گے اس کے بعد اچھے سے ایک بار ان کو آپ پانی دے دیجئے آج ہے اپریل کی پچھس تاریخ اور جو ہم نے بیج لگائے ہیں ان کی کافی اچھی گروت ہو رہی ہے ان کے جو سپراوٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آج ہے مائی کی بائیس تاریخ اور دیکھیں جتنے بھی ہم نے بیج لگائے ہیں ان کی کی کافی اچھی گروت ہوئی ہے ان میں کافی اچھی 까 Hiç نظر آ رہے ہیں تو جو ہمارے پودھیں تیار ہے ان کو ہم بڑے پولی بیگ میں لگا دیں گے تو ابھی کے دوران ہم ان میں ہیلڈی گارڈن سول کے ساتھ لگوچ 20% کو برخان مکس کریں گے تاکہ پودھے کو تھوڑا نیوٹریشن ملے اور پودھے کا جو فولج ہے وہ اچھا گھاسا بنا رہے تو جو چھوٹے پودھے ہیں ہم ان کو کچھ دن کے بعد جو ہے ان پولی بیگ میں لگائیں گے تو ان کو اچھے سے لگانے کے بعد آپ ایک بار اچھے سے پانی دے دیجئے اور ان کو آؤٹڈور آپ کو جو ہے سن لائٹ میں رکھنا ہے جو کی مطلب پارشل لائٹ میں تو دیکھیں یہاں پہ کچھ بیج کافی دیر سے جرمنٹ ہو رہے ہیں تو ابھی ہم ان کو ان ٹری میں ہی رکھیں گے تو جیسے ان کی گروہ ہوگی تو ان کو بھی بعد میں پولی بیگ میں لگا دیا جائے گا سو گائز فائنلی آج ہے اگست کی چار تاریک اور جتنے بھی ہم نے پودھے لگائے ہیں ان کی کافی اچھی گروہ ہوئی ہے ان میں کچھ پودھے ڈیڈڈڈ فٹ کے ہو چکے ہیں کچھ ایک ایک فٹ کے ہیں حالانکہ کچھ تین تین انچ کے بھی ہیں تو ان کی گروہ جو ہے کچھ زیادہ ہوتی ہے کچھ کم ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے سن لائٹ کا اور موشتر کا لگاتار دھیان رکھنا ہے ان کا سپیشلی گرمیوں کے دوران تو ابھی جو ٹری میں ہمارے باقی پودھے بچے ہیں ان کو بھی ہم بڑے پولی بیگ میں لگا دیں گے اور سردیوں کے بعد ان کو بڑے پورٹ میں یا پھر نیچے مٹی میں لگا جائے گا تو دیکھیں یہ پودھوں نے کافی اچھی گروہ کی ہے تو ابھی باری آتی ہے ان کو کسی بڑے پورٹ میں لگانے کی یا پھر بڑے پولی بیگ میں یا پھر نیچے مٹی میں لگانے کی لیکن کوشش کریں کہ سردیوں کے دوران آپ ان پودھوں کو جرور بچائیں کیونکہ یہ شیلڈنگ پلانٹ ہے اور کافی چھوٹے پودھے ہیں تو سردیوں کے ان پر کافی بورا اثر پڑے گا تو دو بار ہم نے ان میں گوبرخہ مکس کی ہے تو ابھی ہم یہ میں لیف کمپوسٹ مکس کر رہے ہیں لگ بھگ 20% تاکہ ان پودھوں کو جو ہے مائکرو نیوٹرینٹ بھی پریابت ماترہ میں مل سکے دیکھیں کسٹڈ ایپل کے سبھی بھی جرمنیٹ نہیں ہوتے تو کوشش کریں کہ شروعات میں آپ ان کو پلانٹ رے میں یا پھر چھوٹے پولی بیگ میں ہی لگائیں تو جیسے ہی ان کی گروہت لگوک 4-5 انچ کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کو بڑے پورٹ میں یا پھر بڑے پولی بیگ میں شفٹ کر دیں اور ہر بار آپ ان کو کمپوسٹ جرور مکس کریں تو آلریڈی میں نے دو بار ان میں گوبرخات مکس کر دی ہے تو اب ہی میں نے ان میں لیف کمپوسٹ مکس کی ہے تو ایسے میں جو ہے پودھے کافی اچھی گروہت کریں گے تو اس کے بعد اچھے سے لگانے کے بعد آپ ایک بار اچھے سے ان کو پانی دے دیجئے تو باقی کا گام قدرت اپنے آپ ہی کرے گی کسٹڈ ایپل کو بیج سے لگانے کا صحیح سمیں مارچ کا ہی ہے مارچ اور اپریل ان دو مہینوں میں آپ ان کے بیج لگا سکتے ہو تو آگے پوری گرمیوں کے دوران یہ پودھے کافی اچھی گروہت کرتے ہیں ایون برسات کے دوران آپ کو کافی اچھی گروہت دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھئے سو گائز فائنلی اگست کے دوران دیکھیں ہمارے پودھوں کی گروہت ان میں سے کافی اچھی گروہت کی ہے کچھ پودھوں نے تو کچھ پودھے جو ہے لگوگا بھی دو دو انچ کے بھی ہیں تو بس ہمیں گرمیوں کے دوران کی نمی کا دھیان رکھنا ہے اسی میں یہ پودے کافی اچھی گروت کریں گے تو دیکھیں کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ شروعات میں ہمیں ان بیجوں کو بھگو کے رکھنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ ان کو ڈائریکٹ لگا سکتے ہو بس ہمیں ان بیجوں کو ایک بار دھونا ہے اس کے بعد آپ ان کو سیدھا لگا سکتے ہو بس کوشش یہ کریں کہ بیجوں کو لگانے کے بعد جیسے اب پولی بیگ میں ان کو لگا رہے ہو تو ان کی جو نمی ہے وہ لگتار بنی رہے تو ایسے میں ان کے جو سپراؤٹ ہے وہ کافی جلدی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اب ہی ہماری پلانٹس کافی اچھی گروت کر رہے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ان کا ایک اور اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گا سو گائز ایوپ کیس پلانٹس سے ریلیٹڈ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے لیکن سیدھے اگر آپ کا کوئی کوششن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور آپ ہمیں سپورٹ جرور کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو بنا کے ان کا لگاتار ہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات